بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید ہے مزی سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین سمامین بالوں کے جیسے میں بہت پریشان تھی پھر ایک مجھے ہربل شیمپو ملا میں نے یوز کیا اللہ پاک کا شکر ہے اب میرے بال کم گر رہے ہیں تو سوچا وہ نیچرل ہوم میٹ شیمپو آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور بہت اچھا شیمپو بنے گا فومی شیمپو بنے گا گھر کا شیمپو بنے گا ظاہر ہے نیچرل انگریڈن سے بنے گا تو آپ کے بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے گھنے بھی ہو جائیں ہوم میٹ شیمپو کے لیے ہی سارے ہمیں ہرپس چاہیے ہوں گے اس میں آملا پریٹہ شکرکائی اور پلیکسیٹس اور میتی دانا ہمیں چاہیے ہوگا اور رائس پوٹر بھی چاہیے ہوگا رائس پوٹر کے ساتھ ہمیں ایک بار ڈب کی یا پھر پیرز کی اگر آپ یوز کرنا چاہیں ادر وائز آپ شیمپو یوز کر سکتے ہیں اور ایک ہمیں پرانی دیکچی چاہیے ہوگی تاکہ شیمپو آرام سے بن سکے شیمپو دیکچی کو بالکل کالا کر دے گا اس وجہ سے آپ اپنے ہاتھوں کا بھی خیال رکھئے گا پلیز برطن کا بھی خیال رکھئے گا ادر وائز آپ کہیں گے یہ ہے کیا آملے ریٹہ شکرکائی اس کے ساتھ ساتھ پھر چاہیے ہوگی یہ فرس سٹیپ میں چاہیے ہوگی فرس سٹیپ میں ہم آملہ ریٹہ شکرکائی ان سب چیزوں کو پانی بھی بھگو کے رکھ دیں گے آپ چاپس گھنٹے بھی سوک کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے دو دن کنٹینیو سوک کر کے رکھے تو جا کے یہ شکر نکلی دیکھیں پوری پوری کالی ہو گئی تھی میں نے پھر اس کو ایک پلاسٹک بول میں ٹرانسفر کر دیا یہ دیکھیں پوری کے پوری بہت اچھے سے اب یہ پھول چکے ہیں آملہ بھی ریٹہ بھی شکرکائی بھی بہت اچھے سے یہ پھول گئے ہیں پانی بلکل کالا ہو گیا میٹھی دانا دیکھیں کیسا پھول گیا ہے یہ اب یہ ہمارا پانی رڈی ہو گیا ہے اب نیکس سٹیپ ہمارا اس میں ہوگا اس کو بوائل کرنے کے ہم سارے کے سارے ان سب چیزوں کو آپ پلیس کسی ایک پرانی دیکھچی میں بوائل کیجئے گا دیکھچی کالی ہو جائے گی میں نے ایک ٹین کا ڈبا لیا اس میں میں نے بوائل کرنے کے لئے سب چیزوں کو رکھ دیا یہ میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب میں اس میں فلیکسیٹس ڈالوں گی بوائلنگ کے دوران ہم فلیکسیٹس یوز کریں گے اس سے پہلے ہم فلیکسیٹس بگو کے نہیں رکھیں گے یہ میرا بوائل ہو رہا ہے اس کو ایک گھنڈہ آپ بوائل ہونے دیں ہلکی آنچ پہ تاکہ اس کا جتنا بھی اروما ہے وہ سارا کا سارا اس پانی میں نکل آئے اور ہمارا شیمپو بہت اچھے سے بنیں اس کے بعد یہ بوائل ہونے کے بعد میں نے اس کو چھان لیا ہے بہت اچھے سے دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا زبردست بنے آپ خود دیکھیں یہ پورا کا پورا میں نے اس کا پورا جوس نکال دیا پورا کا پورا میں نے چھوڑا نہیں اس کی جان نہیں چھوڑی میں نے یقین کریں اور یہ بہت اچھے سے اس کا اروما نکل آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا ایک بہت اچھا ٹیکسٹر والا شیمپو بن چکا ہے لیکن یہ اس میں میں رائس فورٹر میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے وہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت رائس فورٹر کا کلر ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ رائس فورٹر میرا مکس ہو گیا ہے اب لاسٹ سٹیپ پہ میں اس میں یوز کروں گی ڈو 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 اس وجہ سے کہ دیکھیں ہمیں عادت ہے کیمیکل والے شیمپو کو ایوز کرنے کی ہم اس سے بال دھویں گے بال تو اس سے اچھے ہوں گے لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہوں گے اس سیٹسفیکشن کو گین کرنے کیلئے میں نے کہا کہ یا آپ یہ بال یوز کر لیں یا آپ پہ تھوڑا سا شیمپو تاکہ ہلکی سے اس سے یقین کرے بال آپ پہ بہت اچھے ہونے لگیں گے آپ اس کا کوئی بھی چیز ہم ایوز کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا تائم دینا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے یہ اس میں اب یہ دیکھیں پورا کا پورا جو بھی باہر تھی وہ پوری پوری کھل چکی ہے یہ دیکھیں اس لیے ابھی میں ڈھونتی ہوں یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا کھل چکا ہے اچھے سے سرتی تھی تھوڑا ٹائم لگا اگر ٹائم زیادہ لگے تو آپ اسے ہلکی سی آنچ میں گرم کرنے لگ دیں تو جب ہلکی سی آنچ میں گرم کریں گرم کرنے کے بعد اس کا مکسچر اس میں ڈال دیں یہ میرا شیمپو پورا کا پورا ریڈی ہو گئے اب میں نے خالی بوٹل سے اپنی نکال دی یہ دیکھیں پہلے میں نے ہر بل شیمپو یہ یوز کیا ہوا ہے بہت اچھا رہا اس کا ریزلٹ بہت اچھا تھا میرے بال بہت اچھے ہو گئے ہیں اور بال بہت اچھے سے واش بھی ہو جاتے ہیں یہ میری خالی بوٹل سے اور یہ فنل ہے اس کے مدد سے میں یہ سارا شیمپو اس میں سارا کا سارا بوٹل کو بھڑ دوں گی یہ میری بوٹل بھڑ چکی ہے شیمپو سے میرے ہومیٹ شیمپو سے اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں دوسری میں بھی سارا شیمپو بھڑ دوں گی یہ بھڑ کمپلیٹ ہو گیا میری ایک بوٹل اس کو سائٹ میں رکھیں گے نیکسٹ فل آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد میری یہ ایک دو یہ بھی میری فل بوٹل پوری کے پوری موں تک بھڑ چکی ہے اب یہ بھی میرا دیکھیں ہومیٹ شیمپو بچا ہوا ہے آپ دیکھیں میں ہزاروں روپے کے بہت مہنگے شیمپو لے کر آتی ہوں لیکن الحمدلاللہ پا کے فضل سے شکر ہے یہ شیمپو مجھے راس آ گیا ہے تو اس لیے اب میں نے سوچا آپ کو یہ ریسپی شیئر کرلوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں آج کل بہت سارے لوگوں کو شکایت ان کے بال گر رہے ہیں میرا ہومیٹ شیمپو فل آؤٹ ہو چکا ہے اب یہ آپ اس سے اپنے بال دھو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے بال کھنے ہو جائیں گے بال سلکی ہو جائیں گے بال شینی ہو جائیں گے اور نیکس اسی پی میں میں آپ کو ایک ہوم میڈ آئل بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی اور واقعی میں آپ اس کو استعمال کریں گے آپ بولیں گے تھامز اپ سب کو خوش رکھیں آمین اللہ حافظ